بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں جو ریسپی آپ لوگوں کو سکھانے جا رہی ہوں یہ ہے لوکی کے چھلکے کے کباب کی لوکی تو ہم لوگ بناتے ہیں لیکن لوکی کے چھلکے جو ہیں وہ ہمیشہ ویسٹی ہوتے ہیں لیکن میرے بتائے ہوئے طریقے سے اگر آپ یہ لوکی کے چھلکے کے کباب بنایں گے تو یقین جانے اتنے زیادہ مزدار بن کے تیار ہوں گے یہ کھانے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس نے گوش کے کباب کھائے ہیں یا لوکی کے چھلکے کے کباب جب تک آپ اس کو بتائیں گے نہیں یہ بہت ہی زیادہ مزدار اور کرسپی اور جوسی بن کے تیار ہوتے ہیں تو آپ نے میری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے اینڈ تک دیکھنا ہے میں آپ کو تمام سٹیپ بتاؤں گی کس طرح سے تیار ہوتے ہیں میں نے لوکی بنائی تھی تو لوکی کے چھلکے جو ہے میں نے ساف کر کے ایک سائٹ پر رکھ لئے تھے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس طرح سے کٹ کرنا ہے اور آپ نے کس طرح سے لوکی کے چھلکے کے کباب بنانے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو پتے پتے سلاسز میں اس طرح سے کٹ کر لیا تھا اور اس کو واش کر لیا تھا اب میں نے ایک پتیلی میں لوکی کے چھلکے جو ہیں وہ ڈال دی تھے جتنی کونٹیٹی میں لوکی کے چھلکے ہوں گے اتنی ہی چھنے کی ڈال لینی ہے تقریباً یہ ایک پاوت چھنے کی ڈال ہے 200 گرام 25 گرام ٹھیک ہے اب میں نے چھلکوں کو اندر پانی ڈال کے اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پندرہ منٹ کے لیے اُبال لیا تھا اتنا اُبال لیا ہے کہ اس کا پانی اسی کے اندر خوشک ہو جائے اور یہ چھنے کی ڈال میں نے اعلق اُبال لیا کے لیے رکھ دی تھی اس کے اندر جو ہے میں نے دس سے بارہ جو ہے ثابت لال مچے ڈال دی تھی اور اس کے بعد میں نے پیاز جو ہے ایک میڈیم سلائسز میں کٹ کر کے وہ اس کے اندر ڈال دی تھی اس کے بعد اس کے اندر جائے گا ادرک اور لیسن کا پیسٹ ادرک لیسن کا پیسٹ ونٹیبل سپون ڈالا تھا میں نے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالا تھا سالٹ سالٹ جو ہے وہ میں نے ونٹیبل سپون ڈالا ہے سالٹ ڈالنے کے بعد اس کے اندر کھڑے مسارے جائیں گے دیس پات دارچینی لانگ اور الائچی اور تھوڑا سا زیرہ میں نے ڈال لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں اور پانی ڈال کے اس کو جو ہے میں نے پکنے تک کے لیے چھوڑ دیا تھا آپ نے اتنا پکانا ہے کہ اس کا پانی اسی کے اندر فشک ہو جائے یہ میری لوکی کچھل کے جو ہے وہ پندہ منٹ کے بعد اس کا پانی پر فشک ہو گیا تھا اور یہ گل چکے تھے اب ایک میں نے گرینڈر میں ڈال کے اس کو گرینڈ کر لیا اور اس کو جو ہے ایک سائٹ میں میں نے رکھ دیا تھا سب کو اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اب اس کا کیا کروں گی اب میں نے جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے پریس کر کے اس کے اندر جتنا بھی ایکسٹرا پانی ہے نا آپ نے اس کو نکال لینا ہے یہ بلکل سوک جائیں اس فرم میں آ جائیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو جو ایک باول میں ڈال دی اس طرح سے وین بائی وین تمام جو اگلے وے گرینڈ کیے بھی چھلکے ہیں لوکی کے اندر سے میں نے پانی نکال لیا آپ دیکھیں کتنا سارا پانی پہلے آپ نے نہیں نکال لیا ورنہ یہ گرینڈر میں گرینڈ نہیں ہوں گیا چھلکے کے بعد میں آپ نے اس کا پانی سارا جو ہے وہ نکال لینا ہے ایک برطن میں اور اس کو ایک بڑے سے باول میں جو ہے آپ نے ڈال لینا ہے اور اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل سوک ہے اور میرے پاس چوپ ہوئے ہیں اگر کوئی رہ جائے تو آپ اس کے ہاتھوں کے مجھے سے پریس کر کے میش کر سکتے ہیں اب یہ میری چنے کی دال جو ہے وہ گل چکی ہے اس کے اندر سے میں دیس پات اور دا چھلی نکال دوں گی اس کو بھی میں مکسی میں ڈال کے اچھے تھے کہ اسے گرینڈ کر لوں گے اور یہ بھی بلکل سوکا ہوا ایک میرے پاس چنے کی دال کا جو ہے وہ پیسٹ آ گیا ہے اب ان دونوں چیزوں کو جو ہے میں ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کروں گے مکس آپ نے اتنا کرنا ہے کہ دونوں یہی ایک جان ہو جائے الگ لگنا ہو اس کے بعد میں نے بھنا ہوا اور پیسا ہوا زیرہ 3 ٹیبل سپونڈ وہ ڈال دیا بھنا ہوا اور پیسا ہوا دھنیا وہ بھی 3 ٹیبل سپونڈ ڈالیں گے اس کے بعد میں نے رائز فلار جو ہے وہ 3 ٹیبل سپونڈ میں ڈالا تھا آپ اس کے پہنے کیجئے کہ ضرور ڈالیں گے اس سے بہت مزیدار اور کرکری سے آپ کے کباب رڈی ہوں گے اس کے بعد میں نے ہاف ٹیبل سپونڈ ڈالا تھا کیونکہ میں نے چنے کی دال میں بھی ڈالا تھا تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا اس کے بعد پیسا و گرم مسالہ ہاف ٹیبل سپونڈ اس کے بعد میں نے چنے کی دال میں ڈالی تھی اگر آپ سپائس زیادہ لیتے ہیں تو کونٹیٹی بھڑھا دیں اگر کم لیتے ہیں تو کم کر دیں تو میں نے کونٹیٹی ڈالی ہے برابر ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر چاپ کیا ایک پیاس پودینہ اور کیے گڈی اور اس کے اندر میں نے تین سے چار ہری میچے ہیں چاپ کر کے ڈال دی تھی کودینہ آپ اگر سیم کونٹیٹی میں ڈالیں گے تو خوش بچ ہی آئے گی اگر آپ چاہیں تو تھوڑا کم بھی ڈال سکتے ہیں اب میں جیسے نورملی کباب بناتے ہیں اس طرح سے اس کو آپس میں یک جان کر کے اس کی ٹکیاں بنا لوں گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دو لوکی کے چھلکے اور جسٹ ایک پاؤچینے کی دال سے میں نے جو میرے کباب ریڈی ہوں گے دو درجن تقریبا 24 کباب بن کے تیار ہوں گے یہ بہت زیادہ مجھدار بن کے تیار ہوتے ہیں آپ کے انجانے میں اس کو میمنی دال چاول کے ساتھ سرف کرتی ہوں میرے بچے اس کو ایسے ہی نورملی چھٹنی یا ماینیس کیچپ کے ساتھ بریڈ میں ڈال کر یا الگ سے بھی اس کو سنیک کے طور پر کھاتے ہیں تو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اگر میں نہ بتاؤں نا تو ان کو بتا نہیں چلتا کہ لوکی کے چھنے کے دال اور لوکی کے کباب بنیں آپ اس کے بعد میں اس کو جو ہے فرائے کر رہی ہوں نورملی جیسے ہم فرائے کرتے ہیں ایک سائٹ سے پہلے گولڈن براؤن کریں گے پھر دوسری سائٹ سے میں جو ہے وہ طوے کے اوپر کباب فرائے کرتی ہوں وہ مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں جب ایک سائٹ سے گولڈن لائٹ براؤن ہو جائیں تو آپ دوسری سائٹ سے اس کو فرائے کر لیں تو میں آپ کو بتا رہتی میرے بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کہ میں نہ بتاؤں تو ان کو پتا ہی نہیں چلتا مزیدار جو ہے یہ کرنچی اور سوفٹ سے ریڈی ہوئے ہیں ٹیس بھی اس کا بہت زیادہ مزیدار ہے آپ یہ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کتنے جو ہے وہ اچھے لگ رہا ہے میرے لوکی اور چنے کی دال کے کباب اگر آپ لوگ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہو تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیں گا آپ کو میری ریسپی کیسے لگتی ہیں چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن بھی پرس کر دیجئے تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ لوگ کے پاس آئے بہت چل نئے ریسپی کے ساتھ آؤں گی اللہ حافظ